بریک کی بارد میں پھر آپ کا سوالت ہے نیوز ایٹین جے کے ایل ایس پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر پاکستان سے بڑی خبر ہے سی این این نیوز ایٹین کے مروش گپتہ کی ایکسکلوسیف ریپورٹ ہے پاکستان کے نگرا حکومت شدید مشکلات میں بجلی کے زیادہ بلوں پر پاکستان بھر میں احتجاج بجلی بلوں میں ریلیف کا بطالبہ سرکوں پر نکل آئے ہیں لوگ حالات بے قابو نظر آ رہے ہیں پاکستان بھر میں عوام مہنگے بلوں کے خلاف سرابہ احتجاج ہے جی ہاں یہ خبر پاکستان کے بارے میں ہے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے اس کو مطابق یہ جو ایکسکلوسیف ریپورٹ ہے یہ سی این این نیوز ایٹین کے بنوش گپتہ کی ایکسکلوسیف ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے نگرا حکومت شدید مشکلات میں ہے پاکستان کی جو نگرا حکومت ہے وہ شدید مشکلات میں ہے اور بجلی کے زیادہ بلوں پر پاکستان بھر میں احتجاج ہو رہا ہے لوگوں میں غصہ ہے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں بجلی بلوں میں ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ سکو بلکہ لائے ہیں حالات کہیں وہ قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان بھر میں عوام مہنگے بلوں کے خلاف سرابہ احتجاج ہے اگر مختلف جماعت میں مختلف براؤں میں تقسیم ہوں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے شود بجلی آیا ہے سکتینوں سے یہ ٹرانسورمر کبھی ٹھیک نہیں ہوا اور اس اریا کر رہا ہے لہسن کے مرکت کے یہ اریا کبھی جناب سے بجل نہیں رہی انلائی میں ہوتی ہے دوسری طرف ہوتی ہے ہر طرف ہوتی ہے لیکن کسی اریا میں ہر وقت یہ زور روا رکھا ہے اور اب تک ایکسین نہیں آتا ہے حالی نہیں آتا ہے ہم کسی سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک پٹواری اور تحصیل دے رہا کے کہتا ہے کیا ہوگیا یہ ہمارا کیا مسئلہ کرنا ہے بجلی کا مطلقہ محکمہ کا بندہ آئے اور وہ ہم سے بات کرے کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے یا اس کا مکمل حل کیا ہے یہ ٹرانسورمر مجھ سے ہوگیا یہ ٹرانسورمر مجھ سے ہوگیا اور تب تھی ہوگا بھائی اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنہ کرگل غلام مہودین وانی نے ڈیپٹی ڈیسٹرک الیکشن آفیسر کرگل کے ساتھ آڈیٹوریم ہال کرگل میں پولنگ ابلے کے لیے ل اے ایچ ڈی سی کرگل کے پانچویں عام انتخابات کے سسلے میں ایک تنبیتی سیشن میں شرکت کی ای وی ایم کے فنکشن اور اوورٹرننگ سسٹم فراہم کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں اور ایل اے ایچ ایس سی کے پانچویں انتخابات کو کونسٹرنس کے لیے بی ستمبر کو وہاں پر انتخابات ہونے گئے گاردربل کے ٹاؤن ہال میں ڈسٹرک فرن آف گاردربل فرن آفیس گاردربل نے ایک مالیاتی خاند کی کیمپ کا انقاط کیا جس کی صدارت مالیاتی بشریر اور چیف اکاؤنٹڈ افسر نے کی کیمپ کے دوران محکم خزانہ کے ماہرین نے شرکہ کو جمہو کشمی کے محکم خزانہ کے ذریعے چلائی جانے والی مختلف آل لائن اپلیکیشنز کے کام کرنے کے بارے میں آگاہ افراہم کی جس میں جن بھاگیداری پورٹل ٹریزری نیٹ اور پروف ایپ شامل ہیں شرکہ کو تفصیلی تربیہ دی گئی کہ ان پلیٹ فارمز تک کیسے رسائی حاصل کی جاتی ہے اور ان اپلیکیشنز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا جا سکتا ہے ہم نے یہاں پر مناکت کیا ہوا ہے اس میں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک جنگ گفیور لوگوں کا جمع ہوا ہے اس میں ہم نے چاہرگو